آپ نے ایوب الاسلام کا نام سنا ہے اہل ایمان ہو اٹھارہ برس بیمار رہے دردوں نے ڈیرے ڈال لی کیوڑے پڑ گئے یہ غلط بات ہے نبی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو کیوڑے ڈال لے بیماری تھی بہت زیادہ اٹھارہ سال کے بعد ٹھیک ہوئے ایک دن کسی نے پوچھا حضرت بیماری کے دینی یاد آتے ہیں فرمایا آج کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے کہیں وہ کیسے کہ جب بیمار تھا روزانہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا ایوب کیا حال اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے اور وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا اور تم بیمار نہیں ہوگے موت نہ ہوگی دکھ درد دکھڑے نہ ہوگے اور تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر گئے گا کیا حال ہے کوئی خدمت کوئی ضرورت کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں تو پھر اللہ فرمائے گا تو اب تمہیں جنت سے علا چیز دے دوں کہیں گے یا اللہ جنت سے علا کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا کبھی نہ راض نہ ہوں گا منزل ملی منزل ملی منزل ملی وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے جھن جائے وہ عزت کیا عزت ہے وہ دولت کیا دولت ہے وہ شہرت کیا شہرت ہے جسے موت مٹا دے قبر گلا دے ہوا اڑا دے تاریخ بھلا دے جن کے نام کی گونجتی دنیا میں آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے یہ کامیابی ہے یہ میرے نبی نے بتائی ہے یہ میرے اللہ نے بتائی ہے آج میں راضی ہو گیا جاؤ کبھی نہ راض نہ ہوں گا اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو لندن میں پتہ نہیں تھا آپ ایسے جمال والے حسین جمیر یا اللہ ہمیں اجازت دو دے ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں ایک سجدہ تمہیں بغیر دیکھے کرتے تھے لیکن مزہ نہیں آیا آج دیکھنے کے باب قدر شل ہے سجدہ کریں میرے اللہ کہے گا قد وضعت عنکم معونت السجود جاؤ جاؤ سجدے معاف کر دیئے لندن میں تھے ویس سہم میں تھے ایس سہم میں تھے وہ وہاں تھے یا نہیں وہاں تم غلام تھے میں مالک تھا تمہارے ذمہ میری عبادت تھی اب 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 تم مہمان ہو میں میزبان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا